تو نہیں ہے تو ہم مسجد بنا دیتے ہیں یہاں امام نہیں ہے نہیں ہے ہم امام رکھ دیتے ہیں کوئی بچوں کو پڑھانے والا بھی نہیں ہے نہیں ہے ہم بچوں کو پڑھانے والا بھی رکھ دیتے ہیں تو مسجد بھی بنا دیئے امام بھی رکھ دیئے بچوں کو پڑھانے والا بھی مخرر کر دیئے گاؤں والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے اب اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی خادیانیت کے طرف جب لانے لگے اور اس کی بو دوسرے علماء کو مولیوں کو لگی تو یہ ٹھیکنے لگے کہ تم لوگ خادیانوں کو کیوں رکھیں اب یہ مولیاں صوب ہو جانے کے بعد پہنچے وہاں جا کے ولے یہ خادیانیاں ہیں یہ کافر ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں تو دیہات والے پوچھتے ہیں اب تک کوئی مسجد نہیں تھی تمہارا کوئی گاؤں یاد نہیں آیا کوئی امام نہیں تھا کوئی یاد نہیں آیا کوئی پرانے والا نہیں تھا ہمارے بچوں کو دین بتانے والا نہیں تھا جب تمہارا کوئی کچھ یاد نہیں آیا اب صوب ہونے کے بعد تمہارا کوئی یاد آیا انہوں خادیانی ہیں انہوں کافر ہیں چلے جاؤ کامت نہ کرو تو یہ صورتحال حقیقت پر ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ صاحب بناوٹی بات ہے کوئی کہاوت ہے نہیں یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے غیر کام کر رہا ہے اور ہم کوتہیوں کا شکار ہو کے کر رہے ہیں کہ صاحب اسلام آشراہ ہیں اور اسلام آشراہ کے جلسے سب بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں سب بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں کہ آپ ایک حضر آباد کو پکڑ لیے تو پورے مسلمان صدر جاتے ہیں یا ایک زیلے کو پکڑ لیے تو پورے مسلمان صدر جاتے ہیں نہیں جہاں ضرورت ہے جہاں بنیاجی کام ہونا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا اور اسلام آشراہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح بتلایا گیا اب جب یہاں آیا کوئی بچہ شادی کر لے کر اور یہاں اس کا ماحول بدل گیا اور اس کا دین اس کو بدل گیا ہمارے لحاظ سے ہم وہ لیں گے کہ وہ بدل گیا اب اس کے بعد جہے وہ بگڑا ہوا اپنے پورے خاندان کو بگاڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ہندوستان میں دین پہنچا ہی نہیں ہندوستان والے دین سمجھے ہی نہیں میں یہاں آ کر پوری تحقیق کر لیا پورا دیکھ لیا دین کا صحیح مفہومیاں ہے اگر اب اس کو صدرنے کی کوشش کرے تو اب انہیں تو صدرنے والا نہیں کیوں کہ لکڑی جب تک کہ ڈالی تھی مرتی تھی ٹوٹتی تھی اب لکڑی سخت ہو گئی اب نہیں ٹوٹ سکتی اب نہیں مرت سکتی تو یہ ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ماں باپ بھی پریشان ہیں اب اگر ماں باپ کچھ کمزور ہیں تو بلتے ہیں بچہ صحیح بول رہا ہوگا چونکہ معاشی اعتبار سے انہوں بھی مجبور ہیں تو بچہ صحیح بول رہا ہوگا لہذا بچے کی بات سنو اگر ماں باپ مضبوط ہیں تو پھر خاندان میں تفریق ہے انتشار ہے باپ بیٹے سے نہیں ملتا بیٹا باپ سے نہیں ملتا ایک دوسرے سے جدہ یہ معاشرے کے بگاہ یہ معاشرے کے خرابیہ آپ کو تاجب ہوگا کہ ایک شخص جو ہمارے جان پہچان میں ہے خیر وہ ہندوز حضر آباد میں ہی پیدا ہوا بڑا ہوا وہیں تعلیم پایا اور آیا ملازمت کیا اور یہاں اس کو جو دین سمجھ میں آیا اب اس کی یہ الفاظ ہیں کہ خدا معاف کرے ہمارے ماں باپ تو مشرک مرے ان کے لئے میں دعا کیسے کرو کہ جن کے پیسے پر وہ پلا جن کی محنتوں سے وہ بڑا ہوا خابل ہوا کمانے کے اب یہ بول رہا ہے کہ صاحب وہ سو کچھ تھا ماں باپ تھے سو کچھ تھے لیکن مشرک مرے ہیں اب ان کے لئے میں دعا کیسے کرو کیونکہ مشرک کے لئے دعا نہیں تو اب بتاؤ میان بیوی سے جدہ ہو رہی یہاں تو دین سے جدہ ہو رہا ہے میان بیوی سے جدہ ہونا وہ تو آفت ہے لیکن اس سے بڑھ کر آفت یہ ہے کہ یہاں دین سے جدہ ہوتے لائے تو میرے بزرگاہ اور دوستو اسباب فساد کو تلاش کرو اور اس کی اصلاح کی طرف ہم کوشش کریں توجہ کریں اخلاص کے ساتھ تو کچھ توقع ہے کچھ امیل ہے میں نے افطار کی تخریر میں کہا کہ اس میں زیادہ بگاڑ ماں باپ کی وجہ سے ہے چنانچہ چند مہینے پیشتر میرے پاس ایک کیس آیا ایک چار سال پانچ سال کا بچہ بھی ساتھ لائے لا کے کہہ رہے ہیں کہ ساب اس بچے کے ماں باپ صرف ستاویس دن آپس میں مل کے رہے اب بچہ پانچ سال کا ہو گیا ہے تو اس پانچ سال کے دوران وہ بچہ لندن میں ہے بچہ ہدر آباد میں ہے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان دونوں کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے چھر ستاویس دن شادی کے بعد ستاویس دن کی زندگی ان کے ساتھ رہی اس کے بعد سے جو جدائی ہے تو جدائی ہے بچہ باپ کو نہیں دیکھا باپ بچے کو نہیں دیکھا اب کوئی صورت نکالنا چاہتے ہیں تو ماں باپ حائل ہیں خاندانی جھگڑے ہیں نزات ہیں فلاں ہیں اس کی وجہ سے لڑکے کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ اس کو خبول کرے اور لڑکی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں بھیجتے ہیں تو میرے بزرگا اور دوست تو کون سا امریکہ تم پر حملہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے کرو کون یہودی تم پر ظلم کر رہا تھا کہ تم اس طرح سے کرو بھئی امریکہ دشمن ہوں گا کرا ہوں گا لیکن یہ معاملات تو ہمارے اپنے ذاتی ہیں ہمارے اپنے خانگی ہیں اس کو تو ہم صدار سکتے تھے لیکن ہم خود فساد پیدا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن ہے یا وہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کوئی اور دشمن نہیں ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں پھر میرے بزرگا اور دوست تو فساد جو آ رہا ہے فساد کیا ہے نیتوں میں خسور آ گیا دنیا کی حص بڑھ گئی اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک آلی شان بنگلہ بناوں میں ایک آلی شان موٹر خریدوں اور میں ایک تائش کی زندگی گزاروں تو پھر اب آمدنی تو اتنی نہیں ہے کہ آلی شان بنگلہ بنا سکے آمدنی تو اتنی نہیں ہے کہ آلی شان موٹر خرید سکے تو پھر کیا کرنا چاہے تو بھلے فلان آدمی دیکھتے دیکھتے کیسا بڑا ہوگا وہ فلان آدمی دیکھتے دیکھتے کیسا آگے نکل گیا تو لہذا کیا کرنا چاہیے تو نظریہ بنا لیے کہ صحیح کام کر تو کچھ نہیں ہوتا اصول کا کام کرے آپ حلال حرام بولتے رہے تو کچھ نہیں ہوتا لہذا کچھ کرنا ہے ترخی کرنا ہے تو تم یہ باتوں کو چھوڑو اور اپنا جو کرنا ہے کرو تو پھر کیا لوگوں کو دھوکا دو لوگوں کے زمینہ تھڑپ کرو لوگوں کے پیسے لے کے دبا دو رشوت لو خرزہ لے کے انکار کرو بہرحال اتنے جتنے اور خرابیاں ہیں یہ صبح کے صبح اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ ہم کو تعیش کی زندگی گزارنا ہے اس کے واسطے حلال حرام سب کچھ ہم چھوڑ دینے کے لئے تیار اس کے واسطے دین آخرت سب کچھ بھلا دینے کے لئے تیار تو بلے دین آخرت سب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے حرام ہو یا حلال خوب کمال ہو اس کے بعد حش کر لو عمرہ کر لو سب معاف خدا کا حساب ایسا نہیں ہے خدا نہ تمہارے حج کا محتاج ہے نہ خدا تمہارے عمرے کا محتاج ہے کسی اللہ کو کوئی چیز کی پروانے ہوا غنی انحمید فرمایا کہ وہ بے نیاز ہے وہ تعریف کردہ ہے تمہارے تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے حرام مال کما کر حج کرنے کا تصور حرام مال کما کر مسجد بنانے کا تصور فقہ لکھتے ہیں اگر مال حرام سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ کفر ہے کہ نجیس مال خدا کی راہ میں پیش کرے نجیس مال خدا کے واسطے پیش کرے یہ کفر ہے یہ نہیں ہو سکتا تو بتلایا کہ صاحب یہ تو ازباب ہیں کہ ہم پہلے اپنے فکر کو درست کریں اور اپنی زندگی کا ایک میعار بنائیں کہ ہم کو اللہ جتنا دے گا حلال طریقے سے ہم اسی پر خناعت کریں گے اور جتنا حلال طریقے سے مل سکتا ہے وہ لیں گے شریعت نے اسے منع نہیں کیا لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے حرام اخجار نہیں کریں گے لیکن جتک کہ ہم اس پر مضبوطی سے خائم نہ ہوں اس وقت تک جو ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کا کوئی تصور نہیں ہے چنانچہ واقعات میں لکھا کہ گھوڑا جو ہے بیٹھتا نہیں ہے اور خصوصا پانی میں نہیں بیٹھتا لکھا بیٹھتا ہی